آج ہم پڑھیں گے چیسا کروگے ویسا ہی بھلوگے تو پیارے بچوں آج کی کہانی ان دنوں کی ہے جب تعلیم آباد میں سکھ کہت تھا اور فصلیت بالکل تباہ ہو گئی تھی اس مشکل وقت میں زیاہ کریانے والے زیاہ بھائی خوب مشہور ہو گئے تھے کیونکہ ان کی تکان پر ہر طرح کا ناش تعلیم آباد کے لوگوں کے لیے میسر تھا جس کی وجہ سے ان کی دکان پر خوب رش تھا جب وہ دکان بند کر کے نکلے تو راستے میں انہیں نواز صاحب ملے نواز صاحب نے زیاہ بھائی کا بہت شکریہ ادا کیا کہ اس مشکل وقت میں وہ ہمارا کتنا ساتھ دے رہے ہیں زیاہ بھائی کہنے لگے کہ یہ تو بھائی میرا فرض تھا کہ تعلیم آباد کے لوگوں کے لیے میں کچھ کر سکوں اور یہ موقع مجھے ملا ہے تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھاؤں زیاہ بھائی نے نواز صاحب کو خدافز کیا اور اپنی گھر کی طرف چل پڑے گھر داخل ہوتے ہی نہ کوئی سلام ہے نہ دعا اور سیدھا زیاہ بھائی اپنے کمرے میں چلے گئے جس کی وجہ سے بوڑے اور ضعیف دادا ابو پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ کب اس لڑکے کو سمجھ آئے گی اور یہ کچھ تمیز سیکھ پائے گا دادا ابو ان پرانے وقتوں کے بارے میں سوچنے لگے کہ جب وہ زیاہ کو پاک لے جاتے تھے جب وہ زیاہ کو واپس آنے کا کہتے تو وہ رونے لگ جاتا وہیں زمین پر لیٹ جاتا اور زد کرتا تو دادا ابو نے سوچا کہ یہ بچہ تو شروع سے ہی زدی تھا جب آدھی رات ہوئی تو زیاہ نے اپنی پک اپ نکالی اور اپنے گدام کی طرف نکل پڑا جگو بھی اس وقت ادھر ہی سے گزر رہا تھا اور جب اس نے زیاہ بھائی کا پک اپ دیکھا تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ رات کے اس وقت زیاہ بھائی آخر کار کہاں جا رہے ہیں تو اس نے اپنا سکوٹر زیاہ بھائی کی پک اپ کے پیچھے لگا لیا زیاہ بھائی دور جا کر ایک گدام پر اک گئے جگو بھی پیچھے کہیں چھپ کر دیکھ رہا تھا زیاہ بھائی گدام میں داخل ہوئے اور کیا کیا کہ زیاہ بھائی نے گدام سے بوریاں اکھٹی کی اور اپنی پک اپ میں بھڑنی جگو یہ سب دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ زیاہ بھائی نے یہاں زخیرہ جمع کیا ہوا ہے اور وہ بہت اداس ہوا اور پریشان بھی اتنے میں زیاہ بھائی نے گاڑی سٹارٹ کی اور اپنی دکان پہنچ گئے اور دکان میں سارا سمان اتار دیا زیاہ بھائی گھر جا کر سونے کے لیے لیٹے تو خیالی پلاو بنانے لگے کہ وہ زخیرہ جمع کیے ہوئے مال سے جو پیسے کمائیں گے اس سے آخر کیا کریں گے کیا وہ گاڑی خریدیں گے یا کوئی نیا گھر بنائیں گے اتنے میں نیند آ گئی اور وہ خوب لمبی تان کے سو گئے لیکن دوسری طرف جگو کچھ اور ہی سوچوں میں تھا صبح اٹھا اور فوراں سے پولیس ٹیشن چلا گیا اور انسپیکٹر تھاکر کو ساری داستان سنائی کہ زیاہ بھائی پیچھے پیچھے کیا کر رہے ہیں انہوں نے تو زخیرہ جمع کیا ہوا ہے گودام میں انسپیکٹر تھاکر یہ ساری داستان سن کر آپ بگولا ہو گئے اور فوراں سے اپنے ساتھیوں کو لے کر چھاپا مارنے زیاہ کی دکان پہنچ گئے باہر لوگ کھڑے حیرت میں پڑ گئے تھے کہ آخر زیاہ بھائی کے دکان پر پولیس کیا کر رہی ہے جگو نے زیاہ بھائی کے سامنے ساری داستان سنائی کہ اس نے پچھلی رات کیا دیکھا زیاہ بھائی پریشان ہو گئے انسپیکٹر تھاکر نے نہ ادھر کی سنی نہ ادھر کی اور سب تعلیم آباد کے لوگوں کے سامنے زیاہ بھائی کو پکڑ کے لے گئی اور پھر کیا ہونا تھا یہ خبر تعلیم آباد کے ہر گھر میں دیکھی گئی کہ زیاہ بھائی پولیس کی حراست میں ہیں دادا ابو نے یہ خبر سن کر دل تھام لیا اور فوراں سے پولیس ٹیشن پہنچ گئے پولیس ٹیشن پہنچ کے انسپیکٹر تھاکر سے ملے اور پوچھا کہ آخر ماجرہ کیا ہے پوتی کی گواہی دی انسپیکٹر تھاکر دادا ابو کو جانتے تھے کہ وہ ایک شریف آدمی ہے تو ان سے زمانت فارم پر سائن کروا لیا زیاہ کو جیل سے بلایا گیا اور دادا ابو کے حوالے کر دیا گیا دادا ابو غصے کو نہ سنبھال پائے اور زیاہ کو ایک چپت لگا دی اور زیاہ کو گھر لے چلے گھر جا کر دادا ابو نے پیار سے زیاہ کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا برے کاموں کا انجام برا ہی ہوتا ہے جو انسان اس دنیا میں بوتا ہے وہ ہی کاٹتا ہے اگلا دن زیاہ کی زندگی کا ایک نیا دن تھا جب زیاہ اپنی دکان پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ پاس میں کمال کی ہٹی پر خوب رش ہے کیونکہ کمال صاحب اچھے دام و سمان بھیچ رہے ہیں زیاہ خوب انتظار کرتا ہے پورا دن لیکن اس کی دکان پر کوئی آتا ہی نہیں کیونکہ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ زیاہ بیمانی کرتا ہے اور مہنگے داموں چیزیں بیشتا ہے زیاہ تھک گیا تھا انتظار کرتے کرتے وہ فوراں سے دادا ابو کے پاس گھر پہنچ گیا اور سارا ماجرہ دادا ابو کو بتایا اور دادا ابو سے مشورہ لیا کہ اب وہ کیا کریں تعلیم آباد کے لوگوں کو کیسے سمجھائے کہ وہ نیکی کی طرف آ گیا ہے دادا ابو نے زیاہ کی بات سن کر یہ اسے مشورہ دیا کہ وہ سب تعلیم آباد کے لوگوں کو جمع کریں اور ان سب سے معافی مانگ لیں زیاہ نے دادا ابو کی یہ بات مانی اور اپنی دکان کے سامنے سب تعلیم آباد کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سب سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور خوب نادم ہوا اور توبہ بھی کی تعلیم آباد کے لوگوں نے جب اس کی یہ اچھائی دیکھی تو اس کو معاف کر دیا اور پھر سے سب لوگ ہسی خوشی تعلیم آباد میں رہنے لگے